السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہو امیت کرتیم کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہو تجی پٹارا مکار جھوٹی جو ہمیشہ ہی جھوٹ بولتی ہے شام کو چھے کے چھے وزے سو کے اٹھ کے اور بولتی ہے سبح سبح دیکھو آج موسم کیسا ہے دیکھو بارش ہو رہی ہے دیکھو یہ موسم ہے وہ موسم ہے پتہ نہیں ہے عورت کو بلکل بھی شرم نہیں ہے کہ یہ سبح سبح بول کیسے لیتی ہے یہ تھوڑی سی نا شرم کر لے پٹارا اور جیسے ہی بولی اس کے بعد میں یہ تھا یہ با کو دکھا کے بول رہی ہے بچے اسکول سے آگئے بچے تو کب کا آگئے ہوئیں گے اسکول سے اگر کہ شام تلک کے وہ لوگ ڈریٹس میں ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ بچے ابھی ابھی اسکول آئے کتنا بیوکو بناتی ہے نا اور ہاں یہ جو روم ہے جس کے اندر یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ ایسی نہیں ہے یہاں پہ میں رہتی نہیں ہوں یہاں پہ میں سوتی نہیں ہوں یہاں پہ یہ روم یوز نہیں ہوتا ہے جبکہ اس کی گلتی کے وجہ سے بہت بار پتا چل چکا ہے کہ یہ روم میں یہ ہی رہتی ہے یہ سوتی ہے یہ روم میں اور یہ یہی پہ رہتی ہے بچوں کے روم میں نہیں سوتی ہے اب آپ لوگ یہ بھی دیکھو کہ یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہے تو بھی یہی روم میں اور جو بھی چیزیں یہ بولتی ہے جیسے کہ اُن دن گوچھے کو بو رہی تھی کہ آپ نہیں تھے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا دروازہ بجرہ تھا تو آپ لوگ بتاؤ کہ یہی روم میں یہ روم میں رہے کہ یہ گندے کام نہیں کرتی ہے تو یہ چھپاتی کیوں ہے کہ میں یہ روم میں سوتی ہوں آپ لوگ یہ روم کا ڈریسنگ ٹیبل دیکھو پورا کے پورا ڈریسنگ ٹیبل اس کا سجا ہوا ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ یہی روم میں رہتی ہے یہیں پہ سوتی ہے اور یہ روم میں نہ ہی تو بچے سوتے ہیں نہ آتے ہیں اور نہ گھونچو سوتا ہے نہ آتا ہے تو آپ لوگ خود سوچو کہ پٹارا یہ روم میں ایسا کیا کام کرتی ہے جو کہ وہ چھپاتی ہے اور دوسری بات یہ بھی یہ بتاتی ہے نا کہ یہ روم میں ایسی نہیں ہے وہ جان بوچھ کے ایسے بولتی ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہاں پہ یہ نہیں سوتی ہے اس کے لیے اس نے یہ بتا کے رکھی ہے کہ یہ روم میں ایسی نہیں ہے لیکن یہ ہے نا کبھی بھی اوپر تلق کے اپنی دیواریں بتاتی ہی نہیں ہے یہ روم کی تو ہو نہ ہو اوپر ایسی لگا ہوگا تب ہی یہ ہائٹ کرتی ہے دیواروں کو نیچے نیچے کا صریف دکھاتی ہے اور اوپر کا بالکل بھی یہ دکھاتی نہیں ہے اور یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہاں پہ ایسی نہیں ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے یہ والے روم میں ایسی ہے باقی وہی بات ہے پانڈو عورت پانڈو ہی رہیں گی بتا رہی ہے کپڑے دھول گئے تھے تو لا کے نیچے سارے پھیلا دی بتاؤ بستر پہ اس نے کپڑے لا کے پھیلا دی یار کپڑوں کی جب بارش ہوتی ہے اور کپڑے ایسے مطلب کوئی چیچ کے اوپر ڈال دو اس میں بھی سمیل آنے لگتی ہے یہ عورت اتنی پانڈو ہے اتنی پانڈو ہے یہ ایک وہ نہیں لے سکتی ہے اسٹین نہیں لے سکتی ہے کپڑوں سکھانے کا اتنے پیسوں کی بربادی کرتی ہے اتنی چیزیں کھریتی ہے لیکن یہ کپڑے کا اسٹین لینے کے لیے اس بکھارن کو نہ دیماغ ہے اور نہ اس بکھارن کے پاس میں پیسے لا کے بستر کے اوپر پورے کپڑے ایسے پھیلا دیتی ہے پانڈو عورت یہی ہے تری عوقات دیکھ لے تو اپنے آپ کو کوئی برینڈ سمجھتی ہے تو بولتی ہے کہ میں کوئی چیز ہوں میں برینڈ ہوں میں سکسس ہوں نہیں پٹارا تو گٹر کی کیڑی ہے جو کبھی بھی نہیں سدھر سکتی ہے تو وہی سب چالے کرتی ہے جو تو فرسٹ ڈے کرتی تھی نہ آج بھی تیرے وہی چالے اور اس سے پتہ چلتا ہے پٹارا کہ پیسے کتنے بھی آ جائے تیرے پاس میں مینرز کبھی بھی نہیں آئیں گا چیتنا ابھی تم لوگوں کو ساپ جگہ پہ کوئی لے جا کے رکھے تم لوگ رینگ رینگ کے جاؤ گے گٹر میں ہی اور اس نے بار بار ایک ہی بات بولی ہے کہ ہم نے سکا دیئے ہم نے کر دیئے ہم نے دھو دیئے اس کا مطلب سمجھ رہے ہو کہ یہ بچوں سے کام کروا رہی ہے اور وہ رہی ہے ہم نے ہم نے کریڈٹ لینے کی عادت ہے نا بکھارن کو اچھا اس کے بیٹے کا یہ دکھا رہی تھی تیبہ کا تو اس نے دکھا دی کہ وہ اسکول گئی اسکول سے آئی اس کے بیٹے کو اس نے دکھائی کہ وہ ٹیوشن جا رہا ہے تیبہ جا چکی ہے پیچھے سے یہ گھونچو اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے اس کا مو دیکھو کہ وہ سو کے اٹھائے مطلب کہ اس کا بچہ سو کے اٹھائے نہ اسکول گیا ہے نہ کچھ کیا ہے وہ پورا دین سوے رہتا ہے اور پھر بعد میں اس کو جوبر جستی اٹھا کے یہ ٹیوشن بیجی ہے تو اس کا مو پھول گیا تھا سوچو اس کے بچوں کا روٹنگ کیا ہے اور یہ چھوٹی والی کو تو اب ہوم اسکولنگ بھی نہیں کروا دیئے کیا بات ہے بھئی ہوم اسکولنگ بھی چھڑوا دی پیٹارا مطلب کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے بچے پڑھ لکھ نہیں رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ گریب لوگ ہیں تو اب دیکھ لو پیٹارا کون سی گریب ہے کیوں اس کے بچے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں اور پھر بولو تو بہت مرچی لگتی ہے بچہ کاٹ کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے اتنی عیاشیاں کرنے لگ گئی ہے اتنی عیاشیاں کرتی ہے یہ عورت سب کو لوٹی ہے یہ عورت اور ابھی تو اس کے پاس میں کوئی گریب بھی نہیں ہے لوٹ لی پیٹارا ہو گیا پڑھ لیے تیرے بچے اسکول جیسے کہ اس نے ملیشیا میں بولی تھی نا کہ پڑھائی لکھائی تھی کچھ نہیں ہوتا ہے قسمت اچھی ہونی چاہیے تو وہیں پہ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی بچوں کو پڑھانے لکھانے میں انٹریسٹڈ ہے نہیں اور یہ نہیں پڑھائیں گی اور وہ ہی ہوا اور وہ ٹیم پہ میں نے بولی بھی تھی کہ یہ بچوں کو نہیں پڑھائیں گی اور یہ جو پہلے بتائی تھی نا کہ تیبہ میری بچ بین کی شادی کے وجہ سے اس کو اسے نکلوا لیے اٹھوا لیے تو ایتا نہیں تھا ان لوگوں کے اندر ہے نا پڑھائی لکھائی کی کوئی value نہیں ہے تب بھی اس نے اسی لیے اس کو نکال دی تھی کیونکہ اس سے صبح اٹھا بھی نہیں جاتا ہے اور ان لوگوں کے لیے پیتہ کمانا سب سے بڑا دریم ہے اور اس کے لیے ان لوگ نہیں مانتے ہیں کہ پڑھائی لکھا ہونا چھئے اس کے لیے ان لوگ مانتے ہیں کہ ٹانگیں کھولنے کی نا ٹیلنٹ چاہیے جو کہ ان کے پورے خاندان میں کٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے تو اس کے لیے ان لوگ پڑھائی کو کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں پڑھائی کی بلکل بھی respect نہیں کرتے ہیں اور پڑھائی کے لیے ان کے دل میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے جیسے بولا جاتا ہے پڑھا لکھا کے بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرو تو ان کے اندر وہ سب چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے یہ نہیں پڑھا رہی ہے اور دیکھ لے نا نہ یہ طیبہ کو پڑھائیں گی نہ یہ مصطفہ کو پڑھائیں گی یہ سیرف اور تری بچہ کٹ کھیل 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 کے نا اسی طرح تے لوگوں کو بے وکوف بنائیں گی اور اتنا کمائیں گی نا کہ ان کو کبھی ہے نا یہ بھی نہ محسوس ہو کہ ہم پڑھے لکھے کیوں نہیں آج ہم پڑھے ہوتے تو ہم کچھ کرتے اس طرح کا ہے نا اور وہ بے وکوف لوگ ہیں جن کو یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ عورت بے وکوف بنا رہی ہے وہ لوگوں کی وجہ سے یہ گند اور آگے بڑھائیں گی اس کے وہ دونوں بچے ٹیوشن جاتے ہوئے اس نے دکھائی اور جب آیت کے طرف دکھائی تو بوری آپ نے اتنا تھرہ میک اپ لگا لیا آیت ان لوگ آیت کو دکھا بھی رہی ہے کہ یہ ٹیوشن نہیں گئی ہے یہ اسکولنگ نہیں کر رہی ہے اُلٹا وہ میک اپیں کر رہی ہے سوچو اب بچہ میک اپ کیوں کر رہے کیا دیکھ رہے وہ گھر میں کیوں میک اپ کر رہے سوچنے ہلی باتیں سلما کے بچے نماز پڑھ نہیں کیے کوشش کرتے رہتے جانماز لے لے کے گھومتے رہتے کیوں کیونکہ اپنی ماں کو دیکھتے وہ لوگ کہ یہ ہمیشہ جانماز کے ساتھ میں رہتی ہے تو لوگ ماں کو دیکھ دیکھ کے جانماز کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں یہ میک اپ کے پیچھے پڑھے رہتی ہے تو اس کے بچے میک اپ کرتے رہتے ہیں یہ جھوڑ بولنے کے پیچھے پڑھے رہتی ہے اس کے بچے جھوڑ بولتے ہیں یہ کھانے کے پیچھے پڑھے رہتی ہے اس کے بچے کھاتے رہتے ہیں یہ گھومتی بھٹکتی رہتی ہے اس کے لئے بچوں کو بھی چسکا ہے باہر چلو سوتے رہتی ہے اس کے لئے اس کے بچے بھی سوتے رہتے ہیں تو یہی یہ بچے ہیں نا ماں باپ کو دیکھ کے سکتے ہیں جب ماں دن رات میک اپے کریں گی تو بیٹی کیا ہی کریں گی اب اس سے سوال کرو کہ اس کی بیٹی کیوں ہوم اسکولنگ تک کے نہیں کر رہی ہے بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی نا ہوم اسکولنگ کرواؤں گی اب تو یہ ٹیوشن بھی نہیں بھیج رہی اور یہ آج کا ویڈیو نہیں ہے کھلی یہ کتنے دین سے دکھ رہا ہے کہ تو یہ بھائی اور مطفیٰ حدیق بھی جاتے ہیں جاتے ہوئے لیکن یہ بلکل بھی نہیں دکھتی ہے جاتے ہوئے اور یہ اس کو دکھا رہی ہے بہت دین سے دکھا رہی ہے کہ یہ جائی نہیں رہی ہے جو آیت ہے وہ ٹیوشن تلک کے نہیں جا رہی ہے اب اس سے سوال کیوں نہیں کر رہے کرو سوال کرو اس سے کہاں گئی اب ہوم اسکولنگ بھی بند ہو گئی گھٹیا عورت کی باقی وائٹی پہ سب کو پتا چلی گیا ہے جو شاہ ہے وہ واپس سے آ چکا ہے سعودی سے اور وہ ادھر ہی پہ ہے اور مجھے بھی یہ پتا چلا ہے کہ وہ اسلام آباد بھی پہنچ چکا ہے لیکن وہ پٹارہ کے گھر پہ شاید رات کو آتا ہوگا اور دن میں ہوتل میں کئی رک رہے تو یہ وجہ سے پٹارہ بیٹی کو گائب پر دیتی ہے وہ نجر نہیں آتی ہے اس کے ویڈیو میں کیونکہ پاپا اور بیٹی کوئی روم میں بند رہتے ہیں یا مطلب سمجھ رہے ہو نا چھپ چھپ کے ملانا خود بھی چھپ چھپ کے ملنا شام کے ویڈیو کو صبح کا بتانا یہ سارا کچھ چل رہے اور یہ بولنا کہ میں گاڑی لے کے نکلی تھی میں راستہ بٹک گئی نہیں پٹارہ تو کوئی راستہ نہیں بٹکی تھی تو گئی تھی ایجاج سے ملنے کے لیے ایجاج کو ریسیف کرنے کے لیے دونوں گئے ہوئے تھے اور پھر اس نے جھوٹ جھوٹ دکھایا کہ میں موبائل بنا رہا ہوں پورا دین میں گایا ہوں اور تو نے دکھائی کہ میرا آتہ بٹک گئی ایجچولی میں لوگ گئے تھے ایجاج سے ملنے کے لیے اس کو ریسیف کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور بہت جلدی ہے نا آپ لوگوں کو پتہ چلیں گا کہ کئی نہ کئی وہ کچھ نہ کچھ خبر خودی دے دیں گا اور لوگوں کو پتہ چل جائیں گا کہ وہ کتنے دین سے کہاں پہ کیا کر رہا ہے ویسے پٹارہ شرم تیرے اندر پھر بھی نہیں ہے نا جب ایک عورت اتنا بدنام ہو گئی ہے تو چوہ بولتے ہیں نا دودھ کا جلا سانج بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے لیکن یہ عورت تو بلکل بھی ڈر نہیں ہے بلکل بھی شرم نہیں ہے کہ میں نے اتنے کانڈ کی اور پکڑی گئی ہوں تو میں پھر سے یہ سارے کانڈ کیوں کروں لیکن نا بھائی یہ عورت تو بہت بے شرم ہے اور میں نے یہ بھی سنی ہوں کہ رمضان کو بھی نا لوگوں نے اسی لیے گاہ بھیجے ہیں تاکہ ایجاج والی کہانی باہر نہ آئے لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ رمضان اور انہیسہ تھے نا تو وہ لوگوں کے نا رات چھپاتے ہی ہیں وہ لوگ اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں تو وہ لوگوں سے تو کوئی ڈر نہیں ہے باقی آپ لوگ جا کے میری والی ویڈیو دیکھو اس کے اندر میں نے سارا کچھ سجھ بتائی ہوں کہ رمضان کو بھیجنا بھیجنے کے پیچھے کیا مجبوری تھی کیا نہیں تھی کونسی ڈیل ہوئی کونسے پیسوں کی ڈیل ہوئی وہ سب کچھ میں نے اس کے اندر بتائی ہوں اور اس پر ہم نے کچھ چیز طرح سے ہے کہ رمضان کے امی اببو کا آنا اور رمضان کا لائف کرنا اور یہ سب کوئسٹن مارک کر کے میں نے ڈالی ہوں تو وہ ویڈیو آپ لوگ جا کے دیکھنا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گا کہ رمضان کا اور ان لوگوں کا جو بھی معاملہ تھا نا اس میں میں نے سارا بتا دی ہوں اور بہت جلدی ہے نا ان کا جو اجو ہے نا اجو وہ بھی ایکسپوس ہوگا جس طرح سے وہ چھکے اس کے ساتھ میں مل کے جو بھی گیم کھیل رہا ہے جائر تھی باتیں کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں تو پتہ بہت جلدی چلی جائیں گا دو دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی کو نہیں دکھائی اور چھوڑ بولی کہ وہ سو رہی تھی تو وہ کہاں تھی کہاں کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ تھی بہت جلدی پتہ چل جائیں گا کیونکہ کوئی بھی بات چھپتی تو ہے نہیں یہ کتنا بھی گند کر لے لیکن چھپتا کچھ بھی نہیں ہے کتنا بھی چھپا لے چھپتا کچھ بھی نہیں ویسے پٹارہ آج کل آنکھوں میں کاجل لگا رہی ہو کیا بات ہے جو چھپا رہی ہو کیا تمہتی ہو کاجل لگا کے آنکھیں بڑی دکھاؤگی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلیں گا کہ بھیسہ بھی سوکے اٹھا ہے جان تیرے لیے عجو کی جگہ لے چکا ہے پٹارہ تھوڑی تھی شرمی کل لے گھٹیا عورت پہلے ویڈیو پورا یہ ویڈیو میں بینہ فیس کے یہاں ماں یہاں ماں کا ویڈیو بناتے رہیں گی جب دیکھیں گی نا ہاں موپے آپ سوڑی کم ہو گئی ہے تو پھر آنکھوں میں کاجل لگا کے اور آ جاتی ہے فیس دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو لگے نہیں نہیں ہے تو صبح سے اٹھی ہوئی ہے جبکہ خود ہی دکھا رہی ہے کہ بس جراتی تین دکھائی ہے اس نے کہ بچے ٹیوشن گئے آیت نے میک اپ کی اس کے بعد نے کڑی بنائی اور کڑی کھاتے تھا ساتھ میں آپ لوگ دیکھو کہ رات ہوئی پڑی ہے اور کڑی بناتے ہوئے بھی اس کی کچن کی کڑکی میں دیکھو اندھیر آئے تو یہ کیوں بلتی ہے صبح صبح میں اٹھ گئے صبح صبح کا موسم صبح صبح بچے یہ صبح صبح وہ ارے بھائی کتنا جھوڑ ہو لیں گی پٹارا اور توبہ ہے بھائی یہ عورتی باتوں کے اوپر اتنی کوئی یہ گھٹیا عورت ہے آپ لوگ خود سوچو یہ بول رہی ہے کہ پہلی بار اتنے کڑی بنائی ہے پہلی بار یار کڑی جیسی سیمپل ریسپی کوئی کیسے بول سکتا ہے کہ پہلی بار بنائی ہو آپ لوگ سوچو یہ کوئی بھی چیز پہلی بار پہلی بار کرتی ہے تو اس کی جندگی کے 49 سال کہاں گجرے کیا کی اس نے جبکہ یہ تو بولتی تھی میں جمعیداریاں نہیں بھاری تھی میں میرے بچے سمال رہی تھی میں پورے گھر کا کام خود کرتی تھی جو عورت خود کی گھر کی جمعیداریاں خود نہیں بھاتی ہے خود کے گھر کا کام خود کرتی ہے وہ عورت کبھی بھی یہ نہیں بولیں گی کہ یہ چیز میں نے پہلی بار بنائی اور وہ چیز میں نے پہلی بار بنائی میں مان ہی نہیں سکتی ہوں کہ اگر گھر گرستی والی عورت ہو تو وہ کڑی پہلی بار بنائے تھوڑے دن پہلے بول رہی تھی مجھے پایا بنانے نہیں آتا ہے اممہ بنا کے کھلاتی تھی بھاوی آئیے تو یہ بنا رہی ہے اور اس نے کتنی بار بولی ہے مجھے بریانی بنانے کے لیے نہیں آتی یا سلک کے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہوئے گے کہ اس نے بریانی بنائی ہو بس آج آ کے وہ یوٹیوب سے اس نے ایک دو ریسیپی سیکھ گئی ہے کہ سادے سالن کے اندر بس دھائی ڈال دو کاجو پیس کے ڈال دو اور وہ مگلائی چکن ملائی چکن یہ سب بن جاتا ہے بس وہی چیزیں بنا بنا کے دکھاتے رہتی ہے باقی ایسی عورت آپ لوگوں نے دیکھے جس کو کڑی تک کے بنانے نہیں آتی تھی اب اس سے ثابت ہو گیا آپ لوگوں کو کہ جندگی کے اتنے سال جو یہ گجرے ہیں نا یہ کوئی کام نہیں کرتی تھی یا ابھی کام چور نہیں ہوئی ہے یہ ابھی آیاشیاں نہیں کر رہی ہے یہ سرو سے ہی ہے پہلے یہ اس کی ماں اس کی بھابی لوگ اس کو بٹھا کے کھلاتے رہے پھر جب آ گیا اس کی جندگی میں تو اس کی جیٹھانیاں اس کو بٹھا کے کھلاتی رہی ہے کیونکہ یہ تو کک لکاکی بنتی تھی میں تو کوئی کام نہیں کروں گی اور ڈیالوک کہتے مارتی تھی ہمارے کچن بٹے ہوئے تھے ہم خود اپنا اپنا کام کرتے تھے جھوٹی ہے یہ ایک نمبر تھی یہ اپنا کام خود کبھی نہیں کرتی تھی جب یہ ساتھ میں بھی تھی نا رابیا کا اور شاید کی جو ہیرا ہے ان لوگوں کا کچن جب چینج الگ ہوا تھا نا تو یہ ہیرا والوں کے ساتھ میں لٹک گئی تھی اس کی ماں اس کو کھانا بنا کے کھلاتی تھی اور یہ جھوٹ بول رہی ہے ایک نمبر کی جھوٹی اور پسادن عورت ہے یہ جھوٹ بولتی ہے کہ میں میرا کچن کچھ سمالتی تھی میں کھانا بناتی تھی کچھ نہیں کرتی تھی یہ جو آج کی لائف دکھا رہی ہے نا یہی لائف یہ پہلے بھی جیتی تھی اور چھوٹ بولتی تھی کہ میں بہت زیادہ struggle کیوں میں نے بچے سمالی ہوں اب جا کے نا یہ تھوڑا بہت بچوں کے ساتھ میں time spend کر بھی لیتی ہے دکھاوے کے لیے ویڈیو کے لیے ورنہ پہلے تو یہ عورت ہے نا اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تلقے نہیں تھی دن رات یہ یا روم میں یاشیوں میں رہتی تھی یا باہر نکل کے ہوتلوں میں اور یہاں ماں گھومنا فردنا پتہ نہیں کہاں کہاں نکل جاتی تھی کشمیر وغیرہ اس طرح کی عورت جندگی جیتی تھی اور آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ گھر گردتی والی عورت تھی آئی نا اپنی اوقات پہ سرو سرو میں اب آیا پہن کے دکھاتی تھی دیکھو میں بہت شریف انسان وہ بولتے بندر سو سال کا بھی ہو جائے گلاتی مارنا نہیں بھولتا تو پٹہ رہا ہے سیرف اور سریف بیوکوب بنائی تھی جو اس کی اصل حقیقتیں تھی وہ سب آپ دیکھ لو اس کی آ رہی ہے کیونکہ ایکٹنگ بندہ کتنے ہی دن کر سکتا ہے فیک کتنے دن بن سکتا ہے اصلیت تو نکل کے آتی ہے تو اس کی اصل جو جندگی تھی جو اب دکھا رہی ہے وہ ہے نہ اس میں پردہ ہے نہ اس میں نماز ہے نہ اس میں اللہ کا ڈر ہے اور نہ وہ گھر گرستی والی ہے نہ وہ بچوں کو پڑھانے لکھانے والی ہے نہ کسی کی عجت کرنے والی ہے اس طرح کی یہ ریال لائف اس کی یہ ہے جو یہ سروع میں آپ لوگوں کو بیوکوب بنا کے اچھی بن کے دکھا رہی تھی اور پٹہ رہا نے تو بھائی سیریاس ہی لے لی اس کو لوگوں نے بولے کہ تیری ناک پکوڑے جیسی ہے تو اتنے ناک والی شیف کا ہی پکوڑا بنا دی ارے پٹہ رہا پکوڑے جیسی یہ بولے تھے پکوڑا نہیں بولے تھے تو تُنہیں اپنی ناک کے شیف پلہ ہی پکوڑا بنا کے کڑی میں ڈال دی اس کے اندر اگر تُو ناک ڈال دیتی نا اپنی تو بھی وہ پکوڑا کڑی بن جاتی تھی بھٹیا عورت ایسے پکوڑے کون بناتا ہے پینکیک کے جیسے آئی بڑی تُو اور پھر بعد میں کھا کے دکھاری بہت اچھا بنائے بہت اچھا بنائے رات کو کوئی کھانے کو تیار نہیں تھا دوسری ٹیموں میں ڈالنے کو تیار نہیں تھا اور کیمرے کے سامنے پوچھتی ہے گھنچو سے تیب آتے کیسا بنائے کیسا بنائے اور اچھا ہی بولیں گے نا ان لوگ ان لوگوں کو مار کھانی ہے تیرے پاگل پنے دیکھنے اٹھا اٹھا کے پٹکے جانا ہے ٹکلے پہ جو اس کے چار بال بچے ہوئے وہ بال بھی اس کو تُڑھوانے ہیں جو وہ اتلیت بولیں گا ساج بولیں گا کہ نہیں اچھے نہیں بنائے جت طرح تھے تُنہیں کڑی بنائی ہے نا تو کتنا اچھی بنائی ہوں گی وہ ہمیں پتہ ہے اور اس کے بیٹے کو اور پٹھارا کو کتنا ایکسپیڈینس ہے نا کہ جیل میں کیسا کھانا ہوتا ہے پھر لائنڈ میں بول رہی ہے کہ ہم نے فلموں میں دیکھا ہے نہیں پٹھارا تُنہیں فلموں میں نہیں دیکھا ہے تُنہیں ایکسپیڈینس کی ہے کہ جیل میں کیسا کھانا ہوتا ہے بتاؤ یہ لوگ اس چیز کے پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کڑی ہے نا یہ جیل کے کھانے کے جیسی ہے سوچو آپ لوگ کہ لوگوں نے ان کو کہاں سے کہاں بٹھا دیئے اور ان لوگ اس ریجک کا کس چیز سے کمپیر کر رہے ہیں آپ لوگ خود سوچو ان لوگوں کو کتنی چربی آگئی ہے پھکٹ کا گھر میں بیٹے بیٹے کھانے کے لیے مل رہا ہے بیٹے بیٹے پیسے آ رہے ہیں تو ان کو چربی کتنی آئی ہے ویسے ایک بات تو آپ لوگ مانتے ہوئیں گے کہ پٹارا کا خسرے بہت پسند ہے وہ آدمی جو کہ عورت بن بن کے ناستے ہیں جن کو عورت بننا پسند ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے پھاندان میں 80% مرد ہے جو عورت بن کے لوگوں کی شادیوں میں جا کے ناچنا عورت بن کے ناچنا اکبر کی آپ لوگ اگر چال ڈھال دیکھو ناچنے میں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گا کہ ہاں یہ لوگ اس کی سمکے ہیں اور اس کے بیٹے کو بھی یہ ویسے ہی بنا رہی ہے گھوچے کو بھی عورت بنا دیتی ہے رمضان کو بھی بنا دیتی ہے اگر کہ اس کے بیٹے کی جگہ اگر سلمہ کا بیٹا اس طرح کی حرکت کرتا تو اس کے اوپر چڑھ جاتے ہے نا اس کو کتنا ٹرول کرتے کہ یہ تو اپنے بیٹے کو ہجڑا بنانا چاہتی ہے خسرہ بنانا چاہتی ہے اس طرح کی باتیں کیونکہ وہ اگر کہ اپنی بہنوں کے بیچ میں بیٹے رہتا ہے نا تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ تو بائلہ ہے یہ تو لڑکیوں میں گھس کے بیٹتا ہے یہ ایک ہی ہے اس کے لیے اس کو لڑکی بنا دیتی ہے سلمہ سوچو کہ اگر اس کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے دوسرا بھائی نہیں ہے تو اپنی بہنوں کے ہی پاس بیٹیں گا کھلی بیٹھنے پر اس کو خسرہ بولا جاتا ہے اور یہ جو اس کا ہے پیٹارہ کا مصطفہ وہ بقاعدہ اوڑنیاں اوڑ کے خسروں کی طرح ناتتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں بولیں گے کہ یہ خسرہ بنا رہی ہے یہ خسرہ پیدا کی ہے جب دیکھو جب اس کو نچاتے رہیں گی اوڑنیاں اڑا کے پیٹارہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ تُو اس کو خسرہ بنانا چاہتی ہی نہ تو یہ خسرہ ہی بنے ویسے بھی چال ڈھالتے یہ سب سے نا پتہ چلتا ہے کہ تُو نے تیرا 80% کام تو کر چکی یہ گھٹیا عورت نے ویسے پیٹارہ تیری اچھی خاتی جلی پڑی ہے یہ ہس ہس کے اپنی جلن کو چھپانا تو کتنی اندر سے کسی آئی بلی ہے جو ایسی سب پینٹنگ کا ڈراما کر کے تو کبھی کیا کر کے تو کبھی کیا کر کے تو کھمبے نوچ رہی ہے تو یہ پینٹنگ کا یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ پورا پری پلین تھا ان لوگوں نے پلین کر کے اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے یہ ہیٹر ہے ان کے ہاتھ میں کٹو رہا ہے سائیڈ میں ڈالر ہے تو پیٹارہ وہ ویسے ہم نے سنے ہیں جہاں پہ گھنچو گھڑ گھڑ آ رہا ہے کہ پلیز میری بیوی کی ننگی ننگی پچھرے ویڈیو سامنے مت لانا ہمارے چینل برباد ہو جائیں گا اس سے وائٹی پہ معافی مت منگواؤ ہماری روژی روژی کا سوال ہے جو کٹو رہا تمہارے ہاتھ میں دیکھی کیسے روتی تھی نا پیٹارہ آج بہن نے چاکن وائپ سے چادی کر لی آج بہن نے چادی کر لی ہے پلیچ میرے کٹولے میں ڈالر کی بھیگ دالو ہم نے بہت گریبی دیکھی ہے ہم ادھال لے لے کے کھاتے تھے ہے نا آج سے بول بول کے لوگوں کو بے وقوب بنا کے سب سے لے کے ابھی تلقے تو کٹورہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے بکھارن کئی کی اور تو دوسروں کے ہاتھ میں کٹورہ دکھا رہی ہے پری پلین یہ سارا کچھ کر کے پھر بھو رہی ہے یہ تصویر کو باتروم میں لگانا چاہیے ان کے لیے وہ میوزیم ہے ہاں تو ان وان ہے یہ آدمی کا بھی رول کر سکتی ہے عورت کا بھی کر سکتی ہے ایسے بول رہے ہیں تو ایسا تو ٹڈڈی کرتی ہے وہ آدمی کا بھی رول کر لیتی ہے وہ عورت کا بھی کر لیتی ہے اور اس طرح کے بال بھی میں نے اس کے دیکھی ہوں مو بھی اتنا بڑا ہے مطلب کہ ٹڈڈی کے اوپر ویڈیو بنائے ہو تم لوگ نے یہ دکھاؤں ٹڈڈی کی وہ پچر جس میں اس کے سیم ہے اسے بال ہیں پتلی پتلی کا تو چھوڑ دے پتلی تو پھر فسادن تھی اور ایسے بال بھی فسادن کے تھے فسادن تھی جو سامنے کے شٹ کھول کے بیٹھ کے ریاکشن دیتی تھی تو یہ تُو دوسروں کے لیے نہیں تُو اپنے ہی چاٹوں کے لیے جو کہ تُو چاہتی ہے کہ وہ تے کو نا چاٹے کیونکہ تجھے لگتا ہے کہ تیرے نام سے ان کو بہت views آ رہے اور تُو ان کو ہٹانا بھی چاہتی ہے تُو نے مو پہ ان کے چپل مار دی کہ ہڑی آؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پھر بھی وہ تیری ٹانگیں نہیں چھوڑے اس کے لیے تُو نے پہلے بولیں گے کاری صاحب نہیں دکھا ویڈیو میں کاری صاحب کہاں ہیں بچے کیوں نہیں پڑھ رہے دوسرے دن تُو کاری صاحب دکھاتی ہے تو ہیٹر جو ہے نا وہ تیرے تین سال تے ہی بول رہے ہیں اور تیری غلط چیت پر بولتے ہیں اور اس چیز کو تُو کریک کرتی ہے تو تُو کہاں پہ کھسی آ رہی ہے کس کے بولنے پہ تُو پاگل ہو رہی ہے اور کہاں پہ تُو جان چھوڑانا چاہتی ہے وہ سب نجر آ رہا ہے پیٹارا ویسے یہ کٹورا انشاءاللہ تیرے ہاتھ میں نہ آیا نا پیٹارا تو بولنا ایک ایک روٹی کو ترتیں گی تُو دیکھ لے نا خون کے آسو روئیں گی اور انشاءاللہ وہ دین آئیں گا تیری زندگی میں جتنا تیرے میں گھمان چڑھا ہے نا تُو لوگوں کو چمج ہلانے والی بولتی ہے تُو لوگوں کو بولتی ہے حرام کھا رہے ہیں میرے نام سے تم لوگ کے گھر میں سالن پک رہے ہیں کٹورے ہیں ہاتھ میں اور یہ ہے وہ ہے جتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں نا پیٹارا تیرا ہے نا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اوپر والا ہے نا تیرے کو تیری عوقات دکھائیں گا جتنی تیری رسی کو اوپر والے نے ڈھیل چھوڑا ہے نا جب کھیچے جائیں گی نا تو دیکھنا تیرا ہشر کیا ہوتا ہے اور جتنا تُو فڑھڑا رہی ہے نا وہ بولتے ہیں نا دیا بوجھنے سے پہلے بہت فڑھڑا رہی ہے اس لیے تُو اتنا فڑھڑا رہی ہے اور انشاءاللہ تیرا دیا اس طرح سے بوجھیں گا نا کہ تیرا ناموں نشان نہیں رہیں گا وائٹی پہ لوگ ادھر ادھر سے خبری لا کے بات کریں گے کہ وہ ایک پٹارا تھی نا جو وائٹی پہ گند کر رہی تھی آج وہ گھڑر میں پڑھی ہوئی تھی آج اس کو کھانے کو روٹی نہیں تھی اس طرح سے تیری خبریں آئیں گی تیرا چینل بھی نہیں رہیں گا انشاءاللہ اور تیرے چینل کے وجہ سے انشاءاللہ تُو پاگل ہوئیں گی اور یہ بچے ہیں نا جن کو بٹھا کے آج تُو سکھا رہی ہے کل ہیٹر کی جگہ پہ نا ان لوگ دماغ میں تجھے رکھیں گے اور تجھے کٹورا ہاتھ میں دیں گے بچے تیرے کو کریں گے جیسے تُو نے بلو کو کی تو انشاءاللہ تُو بھکتیں گی ٹینشن مت لے باقی یہ پینٹنگ کے اندر گھونچو نے یہ بنایا ہے گھونچو نے نہیں بلکہ یہ پٹارا نے بنایا ہے گھونچو کا سیر فورس نے نام لیئے تاکہ ہر ایک بم گھونچو پہ پھوٹے اور اس کو لوگ گالیاں دے تو یہ جو پینٹنگ بنی تو آپ لوگ اگر دیکھو گے سامنے کے اس کے بٹن کھولے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کی جو سپورٹر ہے نا فسادن وہ ہمیشہ سامنے کے بٹن کھول کے نا ویڈیو بناتی تھی تو یہ کون ہے آپ لوگ کچھ سمجھ جاؤ ویسے پٹارا جیسی تُو ویسے ہی گھنڈیا اور گھنڈے تیرے سپورٹر خیر چلے بہت جلدی انشاءاللہ اس کو دیکھنا آئیں گی روتے ہوئے آئیں گی بلکتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے اور پھر یہ کٹورا لے کے یہاں پہ بھیک نہ مانگی نہ تو بولنا چلے اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ویڈیو کسی لوگی کمیڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دیں ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حفیث بیسے پٹارا تین سال سے جو تُو نے کٹورا لے کے بیٹھی ہے اس کٹورے کی وجہ سے تُو موٹی سانڈ ہو چکی ہے تیرے ہاتھ دیکھئے گونچو کا بھی ہاتھ ایسا نہیں ہوگا مردانہ جیسا تیرا ہے تیرے مو دیکھئے لوگوں کے مو پہ بات کرتی ہے تیرے مو اتنا بڑا ہے کہ اگر تیرے مو پہ تمبو بانتی نہ وہاں پہ میٹا پہ جاتا تو پہلے اپنی طرف دیکھ پٹارا بعد میں ایک اوقات ہے دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرنا تیری کچھ کی کوئی اوقات نہیں یہ گھٹیا عورت کی